اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارکٹ میں موجود دو ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جو ٹوکن بھی ہیں اور اپنی بلوک چین بھی مارکٹ میں رکھتے ہیں اور ان ٹوکن کی آنے والے دنوں میں سپوز اگر بی ٹی سی ہمیں ایک بڑے پرائس پر دیکھنے کو ملتا ہے یا مان لے کہ وہ تھرٹی کے یا تھرٹی فائف تھاؤزنڈ کو بھی کروز کرتا ہے تو ان دو ٹوکن میں سے کون سا ایسا ٹوکن ہوگا جو سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ کی شکل میں ٹریڈ دے سکتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں ٹوکن کی جب انفرومیشن لیتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم دونوں بائے کر لیں لیکن ان کا فنکشن ایک ہی ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو کے دو ٹوکن یا تین کے تین سارے ہی یہاں پر بی ٹی سی کے ساتھ موو کریں سو گائز ہم یہاں پہ دونوں ٹوکن کی ہسٹری بھی آپ سے شیئر کریں گے آگے فنڈامنٹل جتنی بھی نیوز مارکٹ میں آنے والی ہیں اور ان کی بلوک چین کی سپیڈ کے اعتبار سے دنیا ان ٹوکن پر کتنا بلیو کرتی ہے اس پہ بھی میں آپ کو آگے چل کر کے انفرومیشن دینے والا ہوں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکنیکل اعتبار سے پوری ویڈیو کو آپ نے گوھر سے سننا ہے اور اس کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گائز آغاز کریں کہ ہم مارکٹ میں سب سے زیادہ سٹرونگ رکھنے والے اپنی بلوک چین اور اس کے ٹوکن کے بارے میں یعنی کہ سولانا کے بارے میں سولانا کو ریلے کر یہاں پہ مارکٹ میں دوستو ایک بقاعدہ کمپین اون ہوئی ہے اور وہ ٹوکن جو یہاں پہ پروف آف سٹیک اور پروف آف ریزرف کے درمیان ایک ایسی اپنی پوزیشن رکھتے ہیں اس میں سولانا کو بہت ہی زیادہ یہاں پر پذیرائی دیکھنے کو مل رہی ہے سو گائز ہم آئے ہیں یہاں پر سولانا فانڈیشن پر اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جہاں پر ہمیں اس کی تازہ جو یہاں پر ریپورٹ چاہیہ ہوئی ہے سولانا کی ہیلتھ کے ریکارڈنگ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ترد مارچ 23 ویلیڈیٹر ہیلتھ ریپورٹ is out today سولانا is one of the largest proof of stake network in the world by the not count and one of the most distributed by the nakamutu coefficient سو گائز ابھی یہاں پر ابھی ہم سب سے بہلے سے ریپورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بلوکچین کے اعتبار سے اور ویلیڈیٹر بلوک پروڈکسنگ کے اعتبار سے یہاں پر سولانا سٹل نمبر ون پہ ہے اور یہ ٹوکن جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں آٹھ ڈالر کا ایک وزٹ کر کے آیا ہے جب یہاں پر ایفٹی ایکس ایکسین جو تھی ڈاؤن کر گئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں موسٹلی آپ دوستوں سے لونگ ٹرم کے لیے جب بات آتی ہے اور آپ دوستوں کی ریکویسٹ آتی ہے کہ اسمان بھائی کن دو ٹوکن کو یہاں پر بائے کیا جائے تو میں اس کے اوپر ایک سپیشل ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ تمام جو بیک سکرین پر راز ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کے آئیں تو گائز آپ نے دیکھا ہوگا سولانا ایویکس ایتھیریم پولیگون نیر اور کوسمو یہ سارے ٹوکن کا اگر ہم یہاں پر کمپیریزن کریں تو اس میں سولانا کی بلوکچین اس وقت ٹوپ پی آ رہی ہے ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیریم تیسرے نمبر پر کیسے آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو انیلائز کیا گیا ہے بقاعدہ ان کی سپیڈ اور ان کے نورڈن بلوک کے حساب سے کیا گیا ہے جو یہاں پر تیزی سے مارکٹ میں ورک کر رہے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ایتھیریم کے تین ہزار بائیس آپ کو یہاں پر بلوک پروڈکسن دیکھنے کو ملیں گی جو ٹوٹل ویلی ڈیٹرز ہیں اس کے لیکن یہاں پر ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ سولانا کی پرائز اس کی نسبت بہت کام ہے دیکھیں اگر آپ نے ایک ایتھیریم لینا ہے تو وہ آج کی تاریخ میں سترہ سو سترہ سو پچاس سترہ سو اٹھارہ سو کے قریب مل رہا ہے اور بلوک چین کے اعتبار سے سولانا کی سپیڈ ہر طریقے سے اس سے زیادہ ہے اور سولانا ہمیں آج اس وقت 20 ڈالر کے قریب مل رہا ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سولانا کو ایک الیدہ سے پذیرائی حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سولانا پچھلے دنوں جب ڈمپ کیا صرف ایف ٹی ایکس کی وجہ سے تو میں آپ کو سانساز رپورٹ دے رہا تھا کہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے کہ سولانا کے اپنے نیٹبرک میں کوئی پھڑا آیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولانا 20.38 سے 20.36 سے 21.69 کے درمیان ابھی روٹیٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے میں اس کی آپ کے سامنے لاسٹ 3 منت کی پرفارمس اوپن کروں گا اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ 250 ڈالر کو ایزیلی ٹچ کر کے آیا ہے اور آپ میں سے کئی دوستوں کے جن کے پاس دیفنیٹلی 250 کے اگمائی موجود ہوگی اس مارکٹ میں دوستو یہ 8 ڈالر تک کا لو لگانے کے بعد اپنی پوزیشن کو بے حد ریکور کر رہا ہے اور ابھی بھی یہ ٹوپ ہنڈر بلکہ ٹوپ ففٹی میں واپس آ چکا ہے آفٹر دی ایفٹی ایکس اس کی رینکنگ اتنی زیادہ گر گئی تھی کہ یہ ٹوپ ہنڈر سے بھی نکلنے تک پہنچ کیا تھا لیکن پرابلم اور سولویشن ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کہ مارکٹ یہاں سے اس کو باہر نکال لائی اسپینک سے اور ابھی بھی ہم اگر دیکھیں تو یہ ریسرٹلی 25 ڈالر تک کا پمپ لگا کر آیا ہے اب ہم نے کمپیریزن اس کا کس کے ساتھ کرنا ہے ایپٹس کے ساتھ ایپٹس جو مارکٹ میں دوستو تین ڈالر کے ساتھ مارکٹ میں آیا تھا پشلے دنوں اٹھارہ ڈالر کا ہائی لگا کر ایپٹس اس وقت جو کہ ہے گیارہ سے تیرہ کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے بھی یہ سوچ رکھا ہے کہ کونسا ٹوکن لانگ ٹرم کے لیے بیسٹ ہے جو بی ٹی سی موف کرے تو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ جلدی دے گا تو میری ایسی رائے ہے آپ اس پہ ضرور ورک کیجئے گا کہ سولانہ یہاں پر جلد آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے رہی بات بائے کرنے کی تو ایک حیران کن بات جو میں آج آپ سے پھر شیئر کروں گا کہ سولانہ کے پرائز بی ٹی سی آج ستائیس سے اٹھائیس ہزار کے درمیان روٹیٹ ہو رہا ہے اور سٹل سولانہ بیس پہ ہی ہے ایٹ مینز کہ ابھی تو خیر باقی آلٹ کوئن کے اندر بھی اتنا کوئی موف دیکھنے کو نہیں مل رہا اب بڑھتے ہیں اس کے ٹریڈنگ ویو کی طرف ٹھیک ہے ٹریڈنگ ویو میں بھی آپ کو ایزی لی پتا چل جائے گا کہ مارکٹ کی روٹیشن آج کل یعنی کہ پچھلے کوئی ایک دو مہینے میں کہاں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گائے سولانہ کی پچھلے دو مہینے کی پوزیشن چھبیس ڈالر بھی ہمیں ایک ٹائم پہ دیکھنے کو ملی آپ ان کینڈلز کو فالو کریں ون ٹو آفٹر ڈیٹین آفٹر ڈیٹی سکس آفٹر ڈیٹی سکس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجودہ حالات میں اگر سولانہ سولہ ڈالر تک گر جاتا ہے ایک پروجیکٹ خرید لیں اور چھے مہینے بعد پریڈ دیں لیکن دوستو لونگ پروجیکٹ کو لے کر میری رائے دوسرے یہاں پہ ماہرین سے کچھ مختلف ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مال نے مجھے سولانہ بیس پہ میں نے بائی کر لیا ہے تو سولانہ مجھے کل کو چھبیس ستائیس پہ دیکھنے کو ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مارکٹ سے نکل جانا چاہیے کیوں؟ باز اوقات مارکٹ کسی بھی پینک کی وجہ سے دوبارہ نیچے آ جاتی ہے تو ہمیں یاد رکھ رہی ہیں اپنی سپورٹ ایک تو ہو گئی ابھی دیکھ رہے ہیں کرنٹ سپورٹ کو بہت ہی کم لوگ یہاں پہ یوٹلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک سپورٹ اس کی سولہ ڈالر کی ہے تو ان دونوں کے اندر ہم ورکنگ کی بات کریں تو فرسٹ سپورٹ جو ابھی کرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو میں اتنے کوئی نمبر نہیں دوں گا اس کی طرف میری کوئی توجہ نہیں ہوگی دوسری یہاں پہ ایک سپورٹ اٹھارہ ڈالر کی بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی مارکٹ میں مال لیں اس ویڈیو کے درمیان یا آپ کے پہنچنے تک ہی مارکٹ میں کریش آ جائے تو سولانہ دو ڈالر ایزی لی ڈاؤن کر جائے گا تو گائز سولانہ وہ ٹوکن ہے جسے ماضی میں اور ابھی تو ہے نہیں کہا جاتا لیکن ماضی میں اسے ایتھیریم کلر کے نام سے پکارا جاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم پروچیکٹ کے اعتبار سے یہ ٹوکن اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جو کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی اگر ہم آل ٹائم پرائز دیکھیں تو آپ ایک وقت کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ٹوکن اپنے آل ٹائم ہائی پرائز ہمیں کیا دے چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ففٹی ایٹ تک اس کا ہائی رہا ہے اور اس کے اوپر آفٹر دیٹ مارکٹ میں کافی مسائل ہوئے یہ ایک لمبی سٹوری ہے تو یہ ڈاؤن کر گیا سو اس میں ایک سٹرنٹھ وجود ہے اب اس کو کمپیرٹیو لی میں اپٹس کے ساتھ شیئر کروں گا سو گائز بداؤ ٹائم ویسٹ کی ہم نے اپٹس ٹوکن کا جو ہسٹری چارٹ ہے یہاں پر اوپن کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اشاریہ دور سے یہ مارکٹ میں لانچ ہوا جب بائناس نے اس کی لسٹنگ کی اور اٹھارہ اشاریہ ستر کا ہائی رہا ایٹین پوائنٹ سیونٹی کا اس کے بعد سے لے کے یہ مارکٹ میں گرا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چار مہینے لگاتار ٹریڈ دینے والا یہ مارکٹ کا پچھلے مندے ترین مارکٹ کے دنوں میں سب سے بہترین ٹوکن تھا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت مارکٹ کے کیا حالات تھے جب سال دوہزار تیس کا آگاز بھی نہیں ہوا تھا اور جب اس ٹوکن کو مارکٹ میں لانچ کیا گیا دوستو تو اسے ڈائریکٹلی کمپیر کیا گیا صرف اور صرف سولانا کل کے نام سے تو ابھی ہم اس کے کرنٹ پرائز دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ڈیر سے دو ڈالر کی ٹریڈ آج کل نورمل روٹین میں دیتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سب سے پرانی سپورٹ تھی پہلے میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا جس پہ اس نے سب سے زیادہ سٹیک کیا وہ تھری منت کی سپورٹ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تھی دوستو آپ اس ایرئے میں آئیں یہ ڈائریکٹلی ایریا انڈیکیٹ کر رہا ہے آٹھ ڈالر پہ آٹھ ڈالر پہ اس کی بہت زیادہ ہمیں سٹے دیکھنے کو ملا اور اب ہم اس کے چلتے ہیں دوستو ٹریڈنگ بیو کی طرف ٹریڈنگ بیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ہسٹری کیا رہی یعنی کہ سب سے زیادہ اس نے اپ اینڈ ڈاؤن کہاں پہ کیا اس ایریا کے نیچے مارکٹ جاتی ہے دس ڈالر پہ اور اس کے بعد کہیں پہ اس کا سٹے تھا جدر سے اس نے بڑی ایک چھوٹ پکڑی وہ تھا آٹھ ڈالر کا یہ دیکھیں سیمپل اس ڈائٹ کہ ہم ہسٹری میں جا کر جب کینڈل اس کا ٹریڈنگ بھی اوپن کرتے ہیں تو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے ایٹ ڈالر سے اس کے اندر ایک بڑا بوسٹ آیا اور گیارہ ڈالر سے اس کے اندر ایک بڑا بوسٹ آیا یہ دیکھیں اوکے اب یہ چلا گیا اٹھارہ اشاریہ پچاس تک اس کے بعد سے یہ ڈاؤن ہو رہا ہے اب یہ ایک لمبا فلیگ گرین کینڈل کی شکل میں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہی میرا سمجھنے کے میسکوٹ بھی ہے اور تکیہ کلام بھی کہ مارکٹ جتنی اوپر گئی ہو اس کے اتنے نیچے آنے کا انتظار کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپٹس اپنی آدھی قیمت کھو چکا ہے کمپیریزن اگر میں اس کا سولانہ سے کروں تو مجھے ایسا تو نہیں لگتا مجھے ایسا بالکل فیل نہیں ہوتا کہ یہ ٹوکن سولانہ سے زیادہ بی ٹی سی کے پمپ کرنے پہ پمپ کرے گا سولانہ زیادہ پہ پمپ کر سکتا ہے ایسا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ابھی فیلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگ بیرش مارو موزو کینڈلز کے اندر بنتی ہی چلی جا رہی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت یہاں پر واپس آ سکتا ہے ایک اس کا سٹے دوبارہ دس ڈالر پہ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک آٹھ ڈالر پہ اب اس درمیان اگر اس کی بلوک چین میں کوئی بھڑا ہو جاتا ہے کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے کوئی نیوز آ جاتی ہے تو یہ دوبارہ سے اپنی اولڈ پرائس پہ بھی جا سکتا ہے اور وہ ہے چھے ڈالر کی تو گائز یہاں پر ہمارے پاس تین ایسے سپورٹنگ ایریاز ہیں جو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر کے دیا جہاں پہ مارکٹ تقریباً ایک دفعہ اپنا چیرہ دکھا بھی چکی ہے تو دس ڈالر پہ مارکٹ پیشلے دنوں موجود تھی اور یہ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ تب کی بات ہے جب مارکٹ اٹھارہ انیس آزار پہ تھی اور اپٹس جو تھا وہ اٹھارہ ڈالر پہ تھا اور آج مارکٹ کے حالات کرنٹ آپ کو بالکل معلوم ہیں آج کی تاریخ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ٹوکن میں سے اگر ہم کسی کو پریفر کریں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ رہ جائے تو اگر آپ یہاں پر کسی ٹوکن میں سپوز ہنڈر ڈالر بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فور دا لانگ چرم تو آپ یہاں پر اپٹس میں ایک تھوڑی سی اماؤنٹ بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ایک یہاں پر سولانا کے اندر بھی کیونکہ مارکٹ کے اندر ان کی ویلیو ان کی پائنگ ریشو کا حساب سے بہت اہم ہے لیکن اگر آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے جی کہ نہیں ہم نے ایک ہی ٹوکن میں ٹریڈ کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں سولانا is the best کیونکہ اس کی بلوکچین پر اس وقت این ایف ٹیز کی یہ کہ ہزاروں کی تعداد ہے جو یہاں پر مارکٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں اور اگر اپٹس کی بات کریں تو اپٹس میں ابھی کوئی اتنی زیادہ شمولیت مجھے کسی اور ٹوکن کی آتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن ان کے نیٹ ورک میں بھی کوئی پرابلم دیکھنے کو نہیں مل رہی سو قائز ایک خوب یہ ویڈیو آپ کو ٹریڈ کرنے میں فائدہ دے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ